قربانی کا گوش پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی ہم کر کیوں رہے ہیں اور کیا یہ مذہبی شعار ہے یا ویسے ہی رسم ہے تو قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قربانی دینے کا حکم فرما رہا ہے حضور کو ارشاد فرمایا کہ آپ نماز پڑھئیے اور قربانی دیجئے تو یہ قربانی دو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر واجب کی ہے ان لوگوں پر جن پر نصاب بنتا ہے تو جب قربانی واجب ہے اور یہ ہمارا مذہبی شعار ہے تو ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے قربانی کا گوش کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے یہاں تک کہ اگر غیر مسلم آپ کے گھر میں ملازم ہو کام کرتا ہو یا کورا لینے کے لیے آتا ہے گٹر صاف کرتا ہے جھڑو دیتا ہے یا پھر آپ کا لین دین کا کوئی معاملہ ہو پھر بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے چاہے وہ غریب ہو چاہے اس کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچھ نہ ہو جہاں پر ایک سوال یہ اٹھے گا آپ کے ذہن میں کہ ہمارے نبی حضور علیہ السلام نے ہمیں حسن اخلاق کا سبق دیا ہے اخلاق کا مزارہ کیا اور اخلاق کے ذریعے ہی غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں ہمارا مذہبی شعار قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت ہے اخلاق اپنی جگہ ہے ہم ان کا عدب اعترام کرتے ہیں جو ہمیں اسلام نے جتنی دائرہ کار میں رہ کر ان کا عدب ان سے اچھے اخلاق اور ان سے لین دین کے معاملات کرنے کی اجازت دی ہم اس کے دائرہ کار میں رہ کر ان کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں لیکن جب قربانی کا معاملہ ہوگا تو قربانی کا گوش ہم کسی غیر مسلم کو نہیں دیں گے ہاں اگر آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہے جس کے گھر میں کھانا وغیرہ نہیں پکتا تو آپ باہر سے گوش خرید کر اس غیر مسلم کے گھر میں دے سکتے ہیں اس طرح ہم زکاة دیتے ہیں تو زکاة کے پیسے جو ہیں صرف مسلمان غریبوں کے لیے ہوتے ہیں مسلمان فقراء کے لیے ہوتے ہیں یہ جو پیسہ ہے یہ غیر مسلم کے لیے نہیں اسی طرح آپ جو ہے قربانی کا گوش اگر کوئی مانگے اگر کوئی مانگے تو اس کو بھی صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارا مذہبی شعار ہے اور یہ گوش ہم آپ کو نہیں دے سکتے دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا گوش اگر آپ نے کسی کو دیا ہے تو اس بارے میں جو سوال آیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کا گوش کسی غیر مسلم کو دیا تو یہ ناجائز ہوگا قربانی ہو جائے گی قربانی کے جو ہے وہ وجوب میں یا قربانی کی مقبولیت کے اثر نہیں پڑے گا قربانی آپ کی ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ گناہگار ہوں گے قربانی کا گوش غیر مسلم کو دینا ناجائز ہے اور دینے والا گناہگار ہوگا دوسری تیسری بات یہ آگئی کہ قربانی کا گوش دیا کس کس کو جائے گا تو قربانی کے گوش کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ فقراء کے لیے ایک حصہ دو صحباب کے لیے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں ویسے قربانی کا سارا گوش بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جسنا ہمارے ملک میں جو غربت آ چکی ہے جو کاروبار لوگوں کے خراب ہو گئے ملازمت خراب ہو گئی لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اب تو پاکستان کا یہ عالم ہے اس کا معاشی جو اگر حقیقت بتائی جائیں تو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جب بھی ہم خبریں سنتے ہیں تو یہی سننے کو مل رہا ہے کہ باپ نے اپنے بچوں سمیتھ جو ہے وہ نیر میں چلانگ لگا دی خودکشی کر لی ماں نے جو ہے زہر کھا لیا بچوں کو بھی کھلا دیا تو یہ کس وجہ سے فاقہ کشی کی وجہ سے تو آج کے دور میں میں کہتا ہوں کہ قربانی کا گوش گھر میں رکھنا جائز نہیں بلکہ قربانی کے گوش کو ان مسلمان غریبوں کے گھر میں پہنچائیے جن کی ملازمت نہیں ہے جو لوگ جو ہیں اپنے گھر میں سفید پوش لوگ جو گوش کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کے بچے ہمسائیوں کے گھر سے گوش کی خوشبو سونگ سونگ کر اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لئے بھی گوشت آئے گا تو وہ بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہاں انتظار کر رہے ہیں ہمارے گھر میں آجی صاحب نے اونٹ زبا کیا ہے گائے زبا کیا ہے بکرے چھے بکرے زبا کی ہیں نیٹ پر اس کی تصویر بھی لگائی ہے لیکن آجی صاحب نے سارا گوش اپنے فریزر میں محفوظ کر لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر تقسیم کر رہے ہیں تو امیروں کو دینے کی بجائے رشتہ داریاں نبانے کی بجائے لین دین کے جن کے ساتھ معاملات ہیں اب تو معاملہ ایسا آ گیا ہے نا کہ جس کے گھر میں آپ نے گوشت بیجا آپ کے گھر میں بھی وہی بیجے گا گوش ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے قربانی دی بے شک ان کو گوشت نہ دیں ان لوگوں تک قربانی کا مسلمان گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچائیں جنہوں نے قربانیاں نہیں کی جو بے رزگاری کا شکار ہیں جو جن کے گھر میں فاقہ کشی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوشدری سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت متحرہ نے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا جو حکم عطا کیا اس کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین